سن دن پہلے جو صفاقیت تک کھیل کھیلا گیا تھا وہ جس فیملی کی طرف سے کھیلا گیا تھا جن کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ان کا گھر یہ ہے اب آپ اس گھر کی حالت دیکھیں اس کو جو یہاں کر مکین تھے جو یہاں پر کوٹے والی فیملی جو تھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی جنازے کے بعد ابھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لیکن جو گھر ہے وہ یہاں کے مکینوں سے خالی ہو چکا ہے اور وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ دشمنی کی آگ جو تھی اس نے صرف اس گھر کو نہیں نکلا جن کے پانچ افراد جو ہیں وہ چلے گئے جہاں سے یہ گھر بھی مکمل طور پر خالی ہو گیا ہے یہاں سے یہ لوگ جا چکے ہیں اب کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے ابھی غلام علی صاحبہ گھر دیکھا تھا آہاتے میں سب لوگ مکین تھے ایک ساتھ ویسے یہاں پر بھی آہاتے میں یہ ساری فیملیز رہتی تھیں آہ لیکن آہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا جو کہ اس سخار کے مبینطور پر بیٹوں نے یہ سارا معاملہ کیا یہ اس کو شداروں نے کیا تو اس کے بعد یہ گھر بھی مکمل طور پر خالی ہو گیا اور یہاں کے لوگ جو فرار ہیں یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کے کچھ افراد جو ہیں وہ پولیس نے گرفتار کی ہیں کچھ خود پیش ہوئے ہیں لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں چل سکا کہ ان میں سے کتنے لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں کیونکہ غلام علی کی فیملی کا یہ کہنے ہے کہ جو لوگ پیش ہوئے ہیں وہ ینگسٹرز پیش ہوئے ہیں جو اس واقعے ملوث نہیں تھے بلکہ اس گھر کے جو بڑے افراد تھے وہ اسے ملوث ہیں لیکن ایڈ دین بات یہی ہے کہ اس گھر میں بھی آپ جو حالات دیکھیں کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں کوئی بہت ہی کھاتے پیدے افراد نہیں ہیں یہ بھی بیسی گزر بسر کر رہے تھے جیسے غلام علی کی فیملی گزر بسر کر رہی تھی لیکن دشمنی کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا ہے اور جہاں تک پہنچ گیا ہے اس نے اس گھر کے تو ویران کیا ہی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا بھی کیا حال ہوا ہے اور یہاں پر پولیس کی بھی بہاری نفری موجود ہے ان سے بھی جانے ہی کوشش کریں گے کہ ابھی کوئی یہاں پر آتا ہے یا نہیں آتا اس دن آپ لوگ یہاں پر آئے تھے جب یہ سارا واقعہ پیش آئے تھا اس وقت یہ فیملی موجود تھی اس وقت بھی بھاگ گئی تھی نہیں فیملی اس وقت ہی بھاگ گئی تھی ہم سے پہلے جو شفٹ آئی تھی ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا واقعہ پیش آیا تو ہماری جو شفٹ تھی اس کے بعد آئی اپنا سمان وغیرہ سمیٹ کے یہاں سے گئے ہیں یہ گھر بیسی بیران پڑا ہے سمان وغیرہ انہوں نے سمیٹا نہ آئی ان کا موقع ملا ہے اس کے علاوہ باقی جو ان کے فیملی سی اس کے بعد وہ گئی ہیں جنازے کے وقت اس کے بعد اس وقت جنازے کے وقت جو فائرنگ ہوئی تھی ان لوگوں نے کی تھی یا اس فیملی کی طرف سے ہوئی تھی یہ ہمیں نہیں پتا غلام علی کی فیملی کہنا ہے اس وقت جنازے پر فائرنگ کی گئے لوگ جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور سوچھ ہوا یہ تھا کہ جب آپ ابھی گھر کے درو دیوار کو دیکھیں گے یہاں پر لوگوں میں غصہ تھا جو سپیشلی غلام علی کی فیملی ہے اس میں بہت زیادہ غصہ تھا ان کے ریالٹیز میں بہت زیادہ غصہ تھا اور انہوں نے اس گھر کو جسے کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر دی دیواریں توڑ دی ہیں چیزیں یہ پانی کا ٹینک ہے تو یہ بھی انہوں نے وہ کر دی ہے اور یہاں پر اس وقت چرپائیاں پڑی ہیں یہاں پر یہ پولیس والے جو رات کو موجود ہوتے ہیں یہ یہاں پر اپنا تھوڑا آرام وغیرہ کرتے ہیں لیکن باقی جو گھر جسے کہتے ہیں کہ بلکل انہوں نے تباہ کر دی ہے اس حویلی کو جو کہ ان کی حویلی تھی صرف ان کے مرقل کمرے وغیرہ تھے اور ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ یہ اپنی چیزیں سمیٹ پاتے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کو توڑ پھوڑ انہوں نے اس گھر کی کر دی ہے اور یہ وہ گھر تھا جہاں پر جو فیملی تھی لٹیے والوں کی وہ بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن اس دن جنازے کے بعد یہاں پر کافی توڑ پھوڑ ہوئی جس کے مناظر اس وقت آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں